پرندوں کی دنیا چینل میں خوش آمدید بچوں کا سائنسی عیدب پرندوں کی دنیا چینل میں آپ کو تمام وہ معلومات فرام کی جائیں گی جو آپ پرندوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اس لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں دوستو آج ہم آپ کو جس پرندے کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں اس کا نام پینگوین ہے یہ کھیل کی شکین ہوتی ہے پینگوین پرندوں کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا ان کے آتیں اور طریقہ آدمیوں سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے یہ تقریبا سترہ قسموں پی ہوتی ہیں اور یہ انٹار کٹیگا میں پھائی جاتی ہیں یہ میں سب سے بڑی ایمپریر ہوتی ہے جو سب سے لمبی تقریبا چار فٹ تک اونچی ہوتی ہے باقی پینگوین چھوٹی ہوتی ہیں اور ہزاروں کی ضد آدمیں دکھائی دیتی ہیں یہ دو سے ڈائی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں ان کا وزن تقریبا بارہ پونڈ ہوتا ہے ان کی آنکھیں کالے بڈن کی معنیز ہوتی ہیں آنکھوں کے چاروں طرف ایک سفید گول گہرہ موجود ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے پینگوین چشمہ لگائے ہوئے ہوں پینگوین چھوٹے کار میں بھی پائی جاتی ہے جو بہت دیرے چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ اپنے تین ایچ کے پیروں سے ایک منٹ میں تقریبا 120 بار پھدر پھدر کر آگے بڑھتی رہتی ہے ان کی اپنے دائیں بائیں اور پیچھے موڑ کر مسلسل دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کچھ چھوٹ تو نہیں گیا کچھ چیز رہت تو نہیں گئی اور کسی گڑے میں پیٹ کے بل جا گرتی ہیں لیکن یہ فوراں ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اسی وقت دیکھنے سے ایسا مسوط ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پینگوین کی بہت سی قسموں میں ایک قسم ایڈیلی ہوتی ہے جو بہت زیادہ گومنے پھرنے کی شکین ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایڈیلی سردیوں کے موسم میں برف سے ڈکی چٹانوں میں شمالی کی ناروں پر رہتے ہوئے فگل دی برک پر ساتھ تقریباً پانچ سو میل سے بھی زیادہ کل سفر تیہ کر کے انڈے دینے کے مقام پر جاپ ہوئی تھی ہے یہ کھیلنے کی بڑی شکین ہیں لیکن بیٹھ کر اٹھنا اپسان نہیں کرتی ایسے میں اگر آپ انہیں اٹھائیں تو وہ تیز چیز چیز کی آواز نکالتی ہیں اور اپنے طاقتور پروں اور چونچ سے ماننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ عمل کچھ لمحوں کے بعد بند ہو جاتا ہے پھر آپ انہیں جدنا چاہیں پکاریں اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پینگوین نے ایک مردبہ بانگنے کی اپنی پوری کوشش کر لی لیکن پھر اپنے آپ کو بے باس پا کر خموش رہی سمندر میں کنارے کی طرف پینگوین کا جنڈ نظر آتا ہے لیکن یہ پہلے پانی میں خود نہیں کھونا چاہتی بلکہ سبھی پینگوین کتار بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے دکا دے کر پانی میں گرانے کی کوشش کرتی ہیں اسی کے ساتھ ہی ہر پینگوین پیچھے کی طرف جھکی رہتی ہے تاکہ کہ کہیں وہ سامنے کی طرف نہ گر پڑے اس کی وجہ گرنے کا ڈار تو ہے ہی ساتھ ہی سمندری بیڑیے سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو برہ کے نیچے چھپے بیٹے رہتے ہیں تاکہ موقع ہاتھ ہاتھ ہی اپنے تیز داندوں کے در یہ پینگوین کو جا پکڑیں لیکن ایسا دکا دکی تو دوران کوئی نہ کوئی پینگوین پھر بھی سمندر میں جا پہنچی ہے ایسے میں پھر وہ اپنی چیش چی کی آواز کے ساتھ سمندر میں جاتی ہے اور تیرنے لگتی ہے اس وقت یا تو سبھی پینگوین تیرنے کے اس کھیل میں اس کے ساتھ پانی میں کوٹ پڑتی ہیں یا پھر اپنے کسی پینگوین لیڈر کے پیچھے ایک کے بعد ایک کر کے کتار میں سمندر میں جا پہنچی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا چینل پسند آئے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو